موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی ٹیپ چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اب میں بنانے جاری ہوں سٹیم پوٹا ہوں سب سے پہلے کو واش کر لینا چی طرح سے ڈرمیان میں کٹ لگا لینا ہے اسی طرح سے باقی سب میں بھی کٹ لگا لیے ہیں اس میں ٹو ٹیبل سپون اسن ادرا کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون اس میں لیمن جوس کا اٹھ کر لیں اسی سرکہ اٹھ کر لیں اس کو میکس کر کے آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے میرینٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے آدھا گھنٹہ ہو چکے ہیں اب یہاں پہ آئل کا مینے گرام ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس میں پورٹوں کا اچھی طرح سے فائی کر لیں گے جیسے کلر چینج ہوگا تو اس کو پلیٹ میں نکار لیں گے اب اس کا مسالہ ریٹی کر لیتے ہیں 2 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے یوگرٹ کے 1 ٹی سپون دھنیا پاؤڈر 1 چھٹکی ٹوٹری 1 ٹی سپون کاری مرچ کا پاؤڈر 1 چھٹکی حلدی حضبی ضرورت نمک 1 ٹی سپون اس میں چھٹ مسالہ 1 ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے مسٹر پیسٹ یا مسٹر پاؤڈر 1 ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے ریڈ چیلی فلکس اچھی طرح سے مکس کر لیں اور نمک پیسٹ کر لیں اگر آپ کو کم لگتا ہے تو آپ اس میں نمک ایڈ کر دیں اور جو فرائی کیے ہوئے پورٹے ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے یوگرٹ آپ نے زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ میں اس کی ٹھیک ڈریوی رکھنی ہے تاکہ پورٹے کے اوپر مسالہ چی طرح سے بیٹھ جائے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ایک دن کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے یا آپ اس کو پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے لیکن ایک دن کے لیے رکھیں گے تو زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا ایک دن ہو چکا اور آپ دیکھیں کہ مسالہ کتنی اچھی طرح سے اوپر لگا ہوئے اور دیچ کی میں حضورت پانی شامل کر دیں اور پانی کو بوائل آنے دیں اور اس کی اوپر سٹینڈ رکھ دیں اس کی اوپر بٹر پیپر بچھا کے سارے پوٹے اس کے اوپر رکھ دیں اور ایک اور بٹر پیپر سے کور کر دیں اور کور کر کے آپ نے بیس منٹ کے لیے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر پکنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اوپر بڑا جنسا بٹر پیپر اتار دینا ہے اور مزید دس منٹ کے لیے اس کو پکا لینا ہے تیس منٹ ہو چکے ہیں اب پوٹے بھی اچھی طرح سے گل چکے ہیں بہت ہی زبردہ خوشبو اس کے آ رہی ہے آپ اس کو سیخوں پر لگا کر بھی کوئلوں پر بھی پکا سکتے ہیں بزار میں سٹیم ہوئے بھی ملتے ہیں اور کوئلوں پر پکا گئے بھی ملتے ہیں لیجئے پوٹے ریڈی ہیں اور میں نے اس کے ساتھ تھوڑے ٹھیک چٹنی بنائی ہے بزار میں تھوڑی پتلی ملتی ہے لیکن اپنے گھر میں بنانا تو پھر آپ ٹھیک طریقے سے بنائے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اللہ حافظ